آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ سزوکی پاکستان نے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے آلٹو کا جو بیسک وی ایکس ویرینٹ ہے اس کی قیمت بارہ لاکھ چوہتر ہزار تھی جو پتیس ہزار اضافے کے ساتھ بڑھا کر تیرہ لاکھ چھ ہزار روپے کر دی گئی ہے جبکہ آلٹو وی ایکس آر میں اٹھتیس ہزار کی قیمت کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد اس کی نئی قیمت پندرہ لاکھ آٹھ ہزار سے بڑھ کر پندرہ لاکھ چھالیس ہزار روپے رکھی گئی ہے اسی طرح آلٹو وی ایکس ایل کی پرانی قیمت سترہ لاکھ چار ہزار روپے تھی جبکہ اب اس کی قیمت میں تینتالیس ہزار روپے کا اضافہ کر کے اس کو سترہ لاکھ سنتالیس ہزار روپے مقرر کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ منی بجٹ میں چھ سو ساٹھ سیسی سے لے کر تیرہ سو سیسی تک کی کاروں پر دو اشاریہ پانچ فیصد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی گئی تھی کلٹس کی بات کرے تو جو کلٹس کا وی ایکس آر ویرینٹ ہے اس کی پرانی قیمت انیس لاکھ چار ہزار روپے تھی جبکہ اس میں ایک لاکھ چھبیس ہزار کا اضافہ کیا گیا ہے اور نئی قیمت اب بیس لاکھ تین ہزار روپے کی گئی ہے سوزوکی کلٹس کا جو وی ایکس ال ویرینٹ ہے اس کی نئی قیمت بائیس لاکھ چوالی ہزار روپے رکھی گئی ہے جس میں ایک لاکھ انتالی ہزار روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے اس ویرینٹ کی پرانی قیمت اکیس لاکھ پانچ ہزار تھی کلٹس کے ای جی ایس ویرینٹ کی پرانی قیمت بائیس لاکھ بہتر ہزار روپے تھی جو کہ اب ڈیڑھ لاکھ اضافے کے ساتھ چوبیس لاکھ بائیس ہزار روپے میں ملے گا ویگن آر کی قیمتوں کی طرف چلتے ہیں تو سزوکی ویگن آر کا جو وی ایکس آر ویرینٹ ہے اس میں ایک لاکھ سترہ ہزار کا اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ اس کی نئی قیمت اب اٹھارہ لاکھ ستتر ہزار روپے رکھی گئی ہے اسی طرح ویگن آر کا جو وی ایکس آر ویرینٹ ہے اس کی پرانی قیمت بیس لاکھ چوبیس ہزار تھی جبکہ اس میں ایک لاکھ چونتیس ہزار کا اضافہ رکھا گیا ہے اور اب یہ ویرینٹ نئی قیمت اکیس لاکھ اٹھاون ہزار میں ملے گا سزوکی بولان کی طرف چلتے ہیں تو بولان وی ایکس کی پرانی قیمت گیارہ لاکھ انچاس ہزار تھی جس میں انتیس ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا ہے بولان کی اب نئی قیمت گیارہ لاکھ اٹھتر ہزار کر دی گئی ہے واضح رہے کہ قیمتوں کا اطلاق آج یعنی 19 جنوری 2022 سے کر دیا گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک سے ہمیں آگاہ کریں اگر آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ